اس فلم کے لیے فرا خان نے لی تھی شارو خان سے زیادہ فیس تیس سال بعد کھولا راز فرا خان اور شارو خان کی دوستی بہت خاص ہے دونوں اکثر کسی نہ کسی فلم میں ساتھ نظر آتے ہیں وہ دونوں کئی مواقع پر ایک دوسرے کے بارے میں کھل کر بات کرتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں حال ہی میں فرا خان نے شارو خان کے بارے میں اپنی پہلی ملاقات کو یاد کرتے ہوئے دلچسپ خصوں کا انکشاف کیا ہے آئیے جانتے ہیں فرا خان نے بتایا کہ شارو خان کے ساتھ ان کی پہلی ملاقات انیس سو چورینو میں فلم کبھی ہاں کبھی نہ کے سیٹ پر ہوئی تھی فرا خان نے کہا کہ اس فلم کے لیے انہوں نے شارو خان سے زیادہ فیس چارچ کی تھی یہ پوری بات چیت فرا خان سے ریڈیو نشا کے ساتھ انٹرویو کے دوران ہوئی ہے گواہ میں پہلی بار شارو خان سے ملی تھی فرا خان فرا خان نے شارو خان اور اپنی دوست کے بارے میں کہا کہ ہم نے 1991 میں پہلی بار ساتھ میں کام کیا تھا اس وقت ہم گوہ میں تھیں میں نے شارو خان کا انٹرویو پڑا تھا جس میں وہ کافی مغرور کھمنڈی لگ رہے تھے میں ان سے ملنے سے پہلے ڈری ہوئی تھی کندن شاہ نے ہماری پہچان کروائی تھی اس وقت مجھے محسوس ہو گیا تھا کہ میں شارو خان کے ساتھ آسانی سے کام کر سکتی ہوں شارو خان سے ہو گئی فرا خان کی دوستی فرا خان نے مزید کہا کہ کبھی کبھی آپ کسی کے ساتھ ایسے گھل مل جاتے ہیں جیسے آپ بہت پرانے دوست ہوں شارو خان کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی تھا ہم نے ایک جیسی کتابیں پڑی تھی ہمارا انٹرنیٹ بھی ایک جیسا ہی تھا یہاں تک کہ ہماری سینس آف ہیومر بھی ایک جیسا تھا ایسے میں فورا ہماری دوستی ہو گئی تھی اس فلم کے لیے فرا خان نے شارو خان سے زیادہ فیز لی اس کے علاوہ فلم کبھی ہاں کبھی نہ سے متعلق فرا خان نے کہا کہ اس فلم کا بجٹ بہت کم تھا شارو خان کو اس فلم کے لیے پچیس ہزار روپیے دیے گئے تھے اور مجھے اس فلم میں سب سے زیادہ پیسے دیے گئے تھے مجھے ہر گانی کے حساب سے پانچ ہزار روپیے دیے گئے تھے اور اس میں چھے گانے تھے اس لیے مجھے تیس ہزار روپیے ملے تھے ہم ایک آسسٹنٹ بھی نہیں رکھ سکتے تھے اس لیے اس پورے گانے آنا میرے پیار کو کے لیے ہم نے گوا سے عام لوگوں کو کام پر رکھا تھا فرا خان شارو خان نے دو فلموں میں ساتھ کام کیا اس کے بعد سے فرا خان اور شارو خان نہ صرف اچھے دوست بن گئے بلکہ فرا خان شارو خان کا اپنے لیے خوش خسمت بھی مانتی ہیں فرا اور شارو خان نے کئی فلموں میں ساتھ کام کیا انہوں نے فرا خان کے ڈائریکٹوریل ڈیبیو فلم میں ہو نہ اور عوم شانتی عوم میں بھی کیام کیا ورک فرنٹ کی بات کریں تو شارو خان نے 2023 میں تین ہٹ فلمیں پٹان جوان اور ڈنگی دی